اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گی جی ہاں سب لوگ کیسے ہیں اور بس میں بھی ٹھیک ہوں تو دراصل میں بہت زیادہ دنوں سے یوٹیوب پر نہیں تھی اپ ڈیٹ وغیرہ تو اب دوبارہ سے ریکنیکٹ ہوئی ہوں آپ لوگوں سے دوسری بات یہ کہ روٹین ہی کچھ اس طرح کا چل رہا تھا میرا کہ میں ویڈیوز نہیں چھوٹ کر پا رہی تھی تو پھر میں نے سوچے چلیں آج آپ کے ساتھ اپنا روٹین ہی شیئر کیا جائے اور سیکنڈ پھر یہ کہ سبا کا ٹائم تو گزر چکا ہے تو میری مورنگ اب ہوئی ہے تو بس ہم ڈیریک کھانا کھائیں گے ناشتہ نہیں کریں گے کھانا کھائیں گے تو چلیں چلیں چلتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں کمرے کی صفائز دھلائی بھی کرنی ہے اور جو بھی کام ہے ہمیں وہ بھی نپٹا آنا ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب میرا بیٹ دیکھو کہ کیسا ہو رہا ہے اور مطلب بکھرا ہوا ہے سارا کامرا جو بھی ہے تو اس کو ہم آکے نپٹائیں گے سامان جو بھی ہمارا کام ہے اس کو ہم سمیٹیں گے لیکن اس سے پہلے اب ہم لوگ کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت ساتا بھوک لگ رہی ہے اور دوسرا یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنے کھانے پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں پنتا ہے بھی ہے وہ پنے کھانے پر کھانے پر کھانے پر کنٹرول کروں تو یہ جو آپ کو میرا یہ چکس نظر آ رہا ہے اس ہی وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ میں ہفتے میں چار دفعہ بریانی ایک دن فاسٹ فوڈ اور تیسر دن کوئی سبزی اگرہ کھا لیتے ہیں تو پورا ہفتہ اس طرح سے گزر جاتا ہے یہاں پہ بنی ہیں پتنین کیا پتنین کیا چاوڑ ہی بنے شاید تو ہفتے میں چار دفعہ بریانی بنی گی ہے ایسا ہی ہے آرہی ہمی آرہی ہوں خرچہ ہے میری فیوریٹ خرچہ ہے کجھے پہوٹ ہے ہم 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 میں کی لگ رہے ہیں دور سے ہم ہے بسم اللہ بسم اللہ آسان نے بولا ہمی سے میاں ہی بنائی ہے میاں ہی کھانی ہے تبھی ٹے ہوئی اس کی ہاں اللہ کا شکر ہے تو کھانا کھا دیا ہے اور اس کے بات تقریباً کچھ سینیو ہیں کہ ملے جانا ہے چھت پر ہمیں آپ کے لئے کہ کیوں جان رہا ہے اس کو بند کرنا تھا سردرد کو خیر یہاں پہ آپ موسم چیک کرتے ہیں موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے موسم اتنا لش ہو رہا ہے کہ اس ٹائم پہ تقریباً تھوڑی دھوپ ہوتی ہے اس طرف سورج ہوتا ہے لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ موسم بہت پیارا ہو رہا ہے چل ہم نیچے چلتے ہیں اور اپنے کام جو ہیں وہ نپٹائیں کھانا کھا کے میں آ چکی ہوں اوپر ہاں جی میں باہر پیٹی بھی تھی کھانا کھا کے آ چکی ہوں تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی تھی کہ ابھی آیا پاپا کا فون پاپا نے کہا ہے کہ رات کو چلنا ہے سوئی لگوانے ویکسینیشن انجیکشن لگوانے چلنا ہے تو مطلب میری جو ہے نا وہ سیکنڈ ڈوز لگے گی اور پنجاب ٹور جانے سے پہلے میں نے ایک ویکسینیشن لگوا لی تھی اب جو لگے گی وہ دوسری لگے گی تو یہ ہے تو اس وقت بھی بہت تکلیف ہوئی تھی میرے اور اللہ خیر کرے کہ اس بار پتنے کیا ہوگا کیونکہ اس وقت میں تین دن تک بہت زیادہ تکلیف میں رہی تھی نہ کچھ مطلب نہ سویا جا رہا تھا نہ اس ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جس ہاتھ میں انجیکشن لگا تھا تو بہت عجیب ہو گیا تھا اب اللہ خیر کرے آج کیا ہوتا ہے دیکھو بس دعا کرنا میرے لئے سیکنڈ یہ کہ ہاں کمرہ کمرہ ہمارا کمرہ دیکھو میں آج کل سست بہت زیادہ ہو رہی ہوں لیزی پن بہت زیادہ آ رہا ہے میں کیا کروں میں ریڈ بول پیوں میں سٹین پیوں کیا کروں میں میں کیا کروں امبر کی انرجی کو نظر لگ گئی ہے ایکشلی جس جس کو آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ آور ایکٹنگ اس آور ایکٹنگ کو نظر لگ گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں میں پھر بھی کروں گی چلو اب میں اب چلتے ہیں کمرے کی تھوڑی سی سیٹ کر لیتے کمرے کو سائر سی باتیں چلو آپ کمرے کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے وانا پھر وہ ہی ایک ڈیالوگ سننے کو ملتا ہے اگر کتا بھی بیٹھتا ہے تو اپنی دو ملا کے بیٹھتا ہے چلو چلو بے چلو بے نا ہی باتیں نا ہی باتیں ارے کونسا پوڈر لگا کے آئے ہو پنگ پوڈر اچھا تو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے لگا لیا ہے لینس میں ہو چکی ہوں آپ لوگ سوچ رہو کہ یہ ویکسینیشن ہے تا تیار ہو کے جا رہی ہے ویکسینیشن لگوانے نئے ویکسینیشن کے لیے تیار نہیں ہوئی ہوں لائیو جانا ہے انسٹرگرام پر اس لیے لنس لگائیں انسPeram جانا شے نہیں در ملت ڈی violation شکریہ شکریہ اے ہے پورا، پولے اے فولو کرلے کیا نہیں بولو اسڈرگرم پر فولو کرلے بات کتے برے بنائے میں بولو نا انسرگرم پر فولو کرلے ایمے میرے پولو کرلے اے ہے ایمے پولو کرلے ایمے پولو کرلے اے تو مرحبا ناوت ہے صحیح کہل گئے آئیں کہ آئیں مرحبا ملتا ہے ایساں 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 اس کے بھی یہی دمپل میرے یہاں پڑتا ہے اس کا یہاں پڑتا ہے اساں نورم حسن لے کر آیا ہے میری لئے جوز کیا کر کے رہے ہو یہ سارا سامان میں ابھی اس کو سمیٹوں گی لیکن دیکھو میں کیا کرتی ہوں ہاں بھئی یہ دیکھو یہ یہ نہیں اس کی حرکت ہے یاللہ حسن لگ جائے گی بولا پاپی پاپی چلو ہاں چلو میں تیسین کے ساتھ کھانا کھوں گی اسی لیو نہیں کھا رہا ابھی میں آرہ ہوں ہاں ساتھ کھائیں گے اچھا بہتو ہم جا رہے ہیں انجیکشن نگمانے ہی ہوں میں اپنا vaccination کا تو بھائی دعا کرنا کہ اچھے سا لگ جائے کیونکہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہوتی تین دین میں تکلیف ہوئی تھی پچھلی بار بھی میرے تو میں ہم جا رہی ہوں تو چلو ہم چلتے اور چلو صحیح ہے چلو اہو نظر کیوں نہیں آرہی میں ready اور یہاں پر میں آ چکی ہوں vaccination لگوانے کے لیے تو مطلب انہوں نے نرس نے مجھ سے کیا کہ انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ کا injection کہاں لگانا ہے ہڈی میں یا گوشت میں میں اسی سوال سے اتنا برا چوک گئی ان کو بار بار گھور رہی کہ ان کو injection لگانا آتا بھی ہوگا یا نہیں فضول کے اندر بنتا کوئی بھی ایسے آ کے injection لگانا مطلب ہڈی میں اگجیکشن کیسا لگ سکتا ہے اکل کی بات ہے تو ان کے یہ سوال سے ہی میں بڑی پریشان ہو گئی تھی انہوں نے ان کو بار بار گھور رہی تھی کہ دیکھو میرا اگجیکشن نے بلکل صحیح لگانا پہلے بھی بڑی تکلیف کر دی تھی اور انہوں نے بڑی تیز انجیکشن لگایا میں بار بار ان کو گھور رہی تھی اس کو انجیکشن لگانا بھی آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا انٹی کو تو خیر لگ چکا تھا اور بس گئی رہا کہ پھر تکلیف ہو گئی ہاتھ میں اور رش بہت زیادہ تھا لانے لگی ہوئی تھی اور میں ابھی بھی ان کو مسلسل گھور رہی ہوں کہ دیکھو ابھی بھی گھور رہی ہوں اور امی کو دیکھ رہی ہوں امی کیا ہو رہا ہے بھائی تو بھائی یہ گورنمنٹ ہسپٹل ہے ہیدراباد کا کچھ لوگ جانتے ہوں گے جو ہیدراباد کی ہوں گے بٹائی ہسپٹل نام ہے اس کا اور یہاں سے اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور میں امی سے یہ گئی رہی ہمی انہوں نے سوال کیسے کیا تھا کہ ہڈی میں انجیکشن لگانا ہے یا گوشت میں لگانا ہے مطلب سوال ہی ایسا کر دیا کہ بندہ آگے جا کے پریشانی ہو جائے کہ ابھی آگے کیا کریں گی تو بس کچھ ایسا ہوا جو میری ویکسینیشن لگی ہے وہ لگی ہے موڈرنا تو اس کا جو مطلب دوسری ڈوست تھی میری یہ لگی ہے جو پہلی والی ڈوست لگی تھی وہ میں لگوا چکی ہوں اچھا گھر میں تو ایسے ایمیل پاپا کیا لگی ہوئی ہے ویکسینیشن تو ان کی دوسری والی لگی تھی اور میرے جو لگی ہے وہ موڈرنا لگی ہے تو تھوڑا سا اس طرح سے ہوا اور موڈرنا جن کے لگتی ہے نا زیادہ تر ان کی کمپلینٹس ہی ہوتی ہیں کہ یار تکلیف رہتی ہے تین دن تک تقریبا ہاتھ میں تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا اس کے بعد میں نے فرمایش کری بھئی میرے ہاتھ میں بڑی تکلیف ہے مجھے مچھلی کھانی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پھر بہت ہمارے گھر سے تو بہت دور ہے لیکن پاپا مجھے مچھلی دلانے کے لیے لے کر آئی اسپیشلی میرے لیے پھر اس کے بعد میں نے جاتے ہوئے فروٹس بھی لیے فروٹس بھی لیے کہ بھئی مجھے فروٹس دلاو مجھے یہ دلاو مجھے وہ دلاو تو جو جو کہا سب کچھ دلایا اور یہاں سے بس فروٹس لے کے ہم گھر کو روانہ ہو رہے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ سمان بھی لیے لیے تھا گھر پہنچ چکے ہیں اب تو بس یہ تھا جو بھی تھا نائک نہیں میں آگئی ہوں انجیکشن لگوا کے باہر سے ویکسنیشن لگوا کے بڑی زور سے انہوں نے میرا انجیکشن لگایا بس میں آپ کو کیا بتاؤں اور کھانے میں آج جہاں ہم بہار سے لے کر آئیں کچھ گھر میں بھی بنایا اور کچھ بہار سے بھی لے کر آئیں تو سب کچھ مکسچر ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی میں دکھاتی ہوں جہاں ہمیں پھلیٹے مانگا رہے ہیں دوسرا یہ کہ ناں انٹی نے بڑی زور کا انجیکشن لگایا ابھی بھی میرے بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو میرے لیے دعا کروں یہ ہے لیکن میری ویکسنیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے الہمدللہ سے اور بڑا رش تھا بھئی بہت زیادہ رش تھا لیکن لگ گئی تو چلیں اب کھانا کھانے چلیتے ہیں بہت زیادہ رات بھی ہو چکی ہے ٹیٹ پہ لگ دیں تو جانے سے پہلے تیسن کھانا کھانے بیٹھا تھا جب ہم لوگ چلے گئے تو تیسن نے پھر کھانا نہیں کھایا کہنا لگا کہ جب تم لوگ آج ہو گئے میں ساتھ کھانا کھاؤں گا تو کھانے بیٹھا ہے بیجا رہا ہمارے چاہتھ اور اب اس کی چامن پہ مجھے تھوڑا سا چپٹہ بھی مالنا ہے آلو مطر کے چامن اور نیہاری مچھلی روٹی چاومن بریانی بریانی دو کھولو بریانی ہلو زوم ہو گیا آتا آ ہلو آہ 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 گند بچہ مطلب گند بچہ yes ہیٹو 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 تو بس ہمیں کھانا ہورا کھا دیا ہے ٹی بناؤں گی اور اس کے بعد سونی کی تیاری اوکے تو یہ ٹی جو ہے یہ بن چکی ہے اس ٹی کے اندر میں نے کھکے ملائے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں لیمن گرہ سے گرین ٹی ہے اور زیرا ہے دارجینی ہے اور وہ ادراک ہوتی ہے اس کا پیسٹ نہیں تھا تو وہ نہیں گا لیا باگیا اس کے لائے لیمن ہے واو واو کھو موکے نکل لیا ہٹ رہا ہے تیسے لائٹ چلے گئی ہے آتی ہوں میں تڑی در بار واو اچھا جی ویورز تو میں آ چکی ہوں اوپر مطلب لائٹ تو نہیں آئی ہے جنریٹر کھولا ہے چائیسی بات ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے لائٹ جا چکی ہے سیکنڈ تین یہ کہ میں ہاں اس ٹی کا بتا رہی تھی کہ اس ٹی میں میں نے کیا کیا ڈالا ہے تو لیمن گرہز ڈالا ہے گرین ٹی ڈالی ہے اور دارچینی ڈالی ہے زیرا ڈالا ہے کالا زیرا اور لیمن ڈالا ہے لیمن کا پورا مطلب پورا لیمن ڈالا ہے صحیح ہے اور باقی یہ ادرک کا پیسٹ ہوتا ہے نا وہ ڈالتی ہوں لیکن وہ ختم ہو چکا تھا تو پید یا پاورڈر لے لو کوئی سا بھی تو وہ بائی در بے وہ ختم ہو چکا تھا تو بس یہ ایسے تو اس کو پی کر میں سونی کی تیاری کروں گی بس تو آج کا کچھ دن اس طرح سے رہا کہ میں اٹھی بہت زیادہ تقریباً لیٹ ہو چکی تھی کہ ناشتہ اسکپ کر دیا تھا اور ٹائریکٹ کھانا کھایا تھا وہ آلو مٹر کے چامل جیسے آپ لوگوں دکھائیتے ہیں اور بس یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنے ولوگز اب کنٹنیو رکھنے اور جو بھی ہے مجھے نا اس ویڈیو کی کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو کس حوالے سے اور کس ٹاپک پر اور کیسا ہونا چاہیے مطلب ایٹ میس کہ ہجاب ٹیٹوریل ہونا چاہیے میکپ ٹیٹوریل کو ہی ہونا چاہیے یا کوئی میں لک کریٹ کروں یا پھر کوئی چیلنج فگرہ کروں یا پھر کچھ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی ایڈبائی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر آج کی ویڈیو کیسے لگی ہم مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے شیئر بھی کر لینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں آپ نے بہت سارا کیار رکھیے کام مجھے انسٹرگرام پر فالو کرسکتے ہیں مبرنان افسیل کے نام سے پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیس ویڈیو میں اپنے بہت سارا کیار رکھیگا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا جب تک کے لیے تب تک کے لیے تا تا اللہ حافظ اکے بھئی اللہ حافظ بھائی بھائی بھائی